اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ اے میرے مالک اے میرے مولا اے میرے والی شاہن شاہد و عالم تو ہے سب سے تری سرکار ہے عالی شان تری ہر آن نئی ہے گاہ جمالی گاہ جلالی وہ بھی عجب خوشبخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسالی شغل میرا بس عبد الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ قصب میں دنیا ہی کے رہا میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی وقت یوں ہی بیکار گزارا عمر یوں ہی غفلت میں گوائی خلق میں سب سے میں ہی برا ہوں کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی مجھ سے کوئی بدکار نہ ہوگا کون سی میں نے کی نہ برائی شغل میرا بس عبد الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے شام و ساٹھ پہر ہو اللہ اللہ ذکر ترا کر کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی چھوڑ کے حبے مالی و جاہی اب تو کروں بس فقر میں شاہی شام و سحر ہے شغل مناہی میرے گناہیں لا متناہی کس سے کہوں میں اپنی تباہی تو ہی میری کر پشت پناہی شغل میرا بس عبد الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ اور تھنڈی ہونے دیجئے نہیں رکھ کر پکڑے رہی ہیں دل میں آمین بھی کہتے رہے ہیں یہاں گھڑی تھی شاید نہیں اس بیان میں لگتا ادھر تھی یا نہیں تھی دس پچاس نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ پنجے غم سے مجھ کو چھڑا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ سن میرے نالے سن میرے نالے اے میرے اللہ اے میرے اللہ اپنا بنا لے اپنا بنا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ شغل میرا بس اب تو الہی شام و سہر ہو اللہ اللہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ دیدہ دل میں تجھ کو بسالوں دیدہ دل میں دل کی آنکھ میں دیدہ دل میں تجھ کو بسالوں سب سے ہٹالوں اپنی نظر میں تیرا ہی جلوہ پیش نظر ہو جاؤں کہیں میں دیکھوں جدھر میں تیرا تصور ایسا جمالوں قلب مثلے نقش حجر میں بھول سکوں تا عمر نہ تجھ کو چاہوں بھولانا خود بھی اگر میں شغل میرا بس اب تو الہی شام و سہر ہو اللہ اللہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ ذات ہے تیری سب سے نرالی شان ہے تیری فہم سے عالی اس کو تیری وحدت ہے مشاہد تیری وحدت کا مشاہدہ ہوتا ہے اس کو تیری وحدت ہے مشاہد جس کا ہے دل اغیار سے خالی تیرے شواہد بہر و برگردون و زمین ایام و لیالی ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ پتہ پتہ ڈالی ڈالی شغل میرا بس اب تو الہی شام و سہر ہو اللہ اللہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ اپنا مجھے مجزوب بنا لے تیرا ہی سودا ہو میرے سر میں تیری محبت ہو رگ و پہ میں جان میں تن میں دل میں جگر میں شاد رہوں میں رنج و خوشی میں سود و زیان میں نفع و ضرر میں فرق نہ دیکھوں شاہ و گدا میں در و صدف میں لال و گوھر میں شغل میرا بس اب تو الہی شام و سہر ہو اللہ اللہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ 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 اللہم صلی علی محمد علی محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد مبارک و سلیم اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا حضرت کی ایک کتاب ہے راہِ ولایت قدم بقدم کوئی آدمی ولایت حاصل کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے کس طرح زندگی گزارنی چاہیے نمبر وار حضرت نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں غالباً پچیس چیزیں ہیں اس کتاب کا دوسرا نام ہے جو مشہور نام ہے اور جلی حروف میں لکھا ہوا ہے تا بمنزل صرف دیوانے گئے یہ شیر کا ایک مصرہ ہے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تا بمنزل صرف دیوانے گئے فرزانہ کہتے ہیں اقل مند کو اقل مند جتنے چلے تھے راستے سے واپس آگئے جنون چاہیے نہ منزل پہنچنے کے لئے منزل تک پہنچنے کے لئے جنون کی ضرورت ہے اقل مند راستے سے لوٹ آتے ہیں جب خطرات سامنے آتے ہیں جب مشکلات آتی ہیں تو واپس آجاتے ہیں تا بمنزل صرف دیوانے گئے منزل تک دیوانے پہنچتے ہیں یہی فرق ہے آپ اگر غور کریں موقع سب کو برابر ملتے ہیں جیسے مثلا مدرسے میں استاز پڑھاتا ہے تو پڑھانے میں اس کے کوئی فرق نہیں ہوتا ایک اور دوسرے تعلیم علم کے لئے ہر تعلیم علم کو برابر ہی پڑھاتا ہے لیکن حاصل کسی کو کم ہوتا ہے کسی کو زیادہ ہوتا ہے پھر آگے چل کے فارغ ہوتے ہیں تو سب کو سند ایک جیسی ہوتی ہے سب کو بتایا جاتا ہے کہ صاحب انہوں نے ہمارے یہاں بخاری پڑھی ہے مسلم پڑھی ہے فلاں پڑھی ہے لیکن پتا ہی چلا کہ دس سال کے بعد یا بیس سال کے بعد ایک ہزار فارغ ہوئے تھے تو دس کو دنیا جانتی ہے اور نو سے نوے کو نہیں جانتی یہ مثال ہے علم کی راہ میں ایسے ہی اس راہ میں ہے کہ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے مگر اس میں سے کچھ لوگ چمک جاتے ہیں وہ وہی ہیں تاب منزل صرف دیوانے گئے آ رہا ہے اوپر سے اور ہم نے برتن لگا رکھا ہے حضرت مثال دیا کرتے ہیں کہ ہاتھ پھیلا رکھا ہے لیکن یہاں سراخ کر رکھا ہے تو وہ خالی ہوتا چلا جاتا ہے وہ گناہوں کے سراخ ہیں اگر یوں ہاتھ بند ہو تو ہمارے ہاتھ میں پانی رکھے گاور نہ نہیں رکھے گا چاہے جتنا بہا لیا جائے تھوڑی سی محنت تو چاہیے تھوڑا سا تھوڑا سا وہی دیوانہ پن کہلیجئے وہ چاہیے اور یہ چلتی پھرتی بات نہیں ہے حدیث میں یہ لفظ ہے کہ اللہ کو اتنا یاد کرو کہ یوں کہا جائے کہ یہ مجنون ہے ہم سے چاہیں تو اہلِ نظر مانگ لیں تھوڑی آشرتگی تھوڑا دیوانہ پن بتا نہیں کس کا شہر ہے بڑا شاندار شہر ہے مشاعرہ ہوتا تو بہت داد ملتی ہے نہیں داد چاہیے نہیں مشاعرہ نہیں ہے اس لئے داد نہیں چاہیے مشاعرہ جو ہوتا ہے اس میں شاعر صاحب بچارے جب تک ان کو داد نہ ملے تو ان کا کام نہیں چلتا حالانکہ پہلے ہی سے پتا ہوتا ہے کہ شہر کیسا ہے اچھا ہے تو اچھا ہے بیکار ہے تو بیکار ہے داد سے کیا فرق پڑھ رہا ہے جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہی رہتی ہے ایک شاعر صاحب غزل پڑھ رہے تھے داد نہیں مل رہی تھی بچاروں نے توجہ دلانے کے لئے کہا کہ سامین زرہ توجہ دیں یہ شعر مجھے اپنی اس غزل میں بہت پسند ہے جو شعر میں پڑھ رہا ہوں یہ مجھے بہت پسند ہے تو پیچھے سے آواز آئی کہ آپ کی ذرہ نوازی ہے ورنہ شعر تو کسی لائق نہیں ہے آپ کو پسند دیتا ہے یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے ورنہ تو کسی لائق نہیں ہے آمیر اسمانی صاحب کا شعر ہے وہ صوفی لائن کے تو نہیں ہیں لیکن بارال اپنے کام کے شعر تو سب جگہ مل جاتے ہیں کسی نے کہا کہ علام اقبال شاعر نہیں نازم ہیں نظم کہتے ہیں شعر نہیں شعر تو نزاکت خیال کا نام ہے غزل ہو اس میں نئی بات ہو انوکھی بات ہو مشہور ہے شعر کے سلسلے میں جو سب سے مشہور مذہب ہے یعنی مکتب فکر ہے وہ یہ ہے کہ احسن ہو اکزب ہو سب سے اچھا شعر وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو یعنی حقیقت سے جتنا دور ہو جھوٹ تو برا سمجھ جاتا ہے لیکن شعر میں جتنا جھوٹ ہو اتنا اچھا سمجھ جاتا ہے جتنا مبالغہ ہو اترہی داد ملتی ہے تو اقبال کے ہاں ظاہر ہے کہ عام طور پر سچائی ملتی ہے اس لئے ایک بحث چلتی ہے کہ اقبال شاعر تھے یا نہیں تھے تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ کسی کے سامن پتنی حضرتی کی بات ہے کسی کی برحال یہ بات سامنے آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ اگر غزل چاہیے تو اقبال کا ایک شعر ہے اس کا جواب کسی غزل میں دکھا دو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی شاندار شعر محبت اور غزل کا اور ظاہرے کے وہاں فٹ ہوتا ہے اللہ تعالی کی آشنائی مل جائے محبت معرفت مل جائے تو دو عالم سے بیگانہ ہو جائے گا دل تو ایسی عامر عثمانی صاحب کا شعر ہے یہ قدم قدم بلائیں یہ سوادِ کوئے جانا جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے کوئے جانا تک اگر پہنچنا ہے تو انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے محنت چاہیے قربانی چاہیے تو تھوڑا سا کچھ کرنا چاہیے یہ کتاب ہے پوری اس کے صفات ہیں تقریباً تین سو دو سو دو سو اٹھانوے صفات ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو حاصل کریں اور پڑھیں ٹائٹل اس کا یہ ہے نظر آ جائے گا تاب منزل صرف دیوانے گئے اور اس کا دوسرا نام راہ ہے ولایت قدم بقدم میرا خیال ہے کہ میں اس میں سے انوانات ہی پڑھتا ہوں اس سے زیادہ کا موقع ہی نہیں ہے البتہ ایک دو چیزیں جو تمہید کے طور پر حضرت نے بیان کی ہیں وہ یہ ہیں کہ ولایت ہر مسلمان کو ایک درجے کی ولایت حاصل ہے اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ایمان والے بھی ولی ہیں اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کے ولی ہیں اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ الَّذِينَ الزَّلَ الْكِتَابُ مختلف آیات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر مسلمان کو ایک ولایت کا درجہ حاصل ہے ولایت کے معنی اصل میں آتے ہیں قرب کے تو گویا اللہ تعالیٰ کا یہ قرب کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اللہ کو ایک مانتا ہے وہ اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے یہ ولایت عام ہے جو ہر مسلمان کو حاصل ہے لیکن ظاہر ہے یہ کافی نہیں ہے کافی نہ ہونے کا مطلب کبھی نہ کبھی جنت میں لے جانے کے لئے تو کافی ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا جنت میں جائے گا مگر کب جائے گا یہ گارنٹی نہیں ہے اور ڈڑھتے ڈڑھتے کہتے ہیں مگر کہنا پڑتا ہے ہم تو یہ سوچ کر کہتے ہیں کہ علمیہ کرم کر دیں گے وہاں جانا نہیں پڑے گا لیکن سوچیں ذرا کہ اگر وہاں جانے کے بعد جنت میں جانا ملے تو ہے کچھ ہمت کہاں جہاں کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ نے لطیفہ لکھا ہے کہ روڑکی کے علاقے میں جمعہ کی نماز کا وقت تھا امام صاحب تقریر کر رہے تھے تقریر لمبی ہو گئی اور گرمی کا تیز گرمی کا موسم تھا دھوپ بہت شدید تھی اور سہن بہت بڑا تھا کھلا حصہ زیادہ تھا تو مجمع زیادہ سہن میں تھا اب تقریر لمبی ہو گئی تو پیچھے سے کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ امام صاحب تقریر مختصر کرو گرمی لگ رہی ہے بہت دھوپ لگ رہی ہے تو امام صاحب بولے کہہ رہے کمبخت ہو جب تم سے دھوپ برداشت نہیں ہو تو جہانم میں کیسے رہو گئے تو اس آدمی نے جواب دیا اور بالکل صحیح جواب دیا کہ جہانم میں جائیے ہم تو جنت میں جانے کے لئے نماز پڑھ رہے ہیں ہاں زائرے ایسے کہہ رہے ہیں جسے گویا محنت جو ہو رہی ہے وہ جہانم میں جانے کے لئے ہو رہی ہے یہ برداشت نہیں ہو رہی ہے جہانم میں کیسے جہانم میں جانے کے لئے کون تیار بیٹھا ہے کس نے کہا تم سے کہ جہانم میں جانا ہے ہمیں تو نہیں جانا جہانم میں انشاءاللہ ہمیں نہیں جانا اللہ ہم جائی نہیں سکتے ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے ہم سے تو دنیا کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی ہم سے دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی وہ تو واقعہ مشہور ہے معلوم ہے دلی کی مسجد کا تعلیم کا اور وہ مسجد بھی متعین ہے پرانی دلی کے علاقے میں یہ ٹاؤن ہال کے قریب غالباً مسجد ہے وہ کہاں ہے تم تہی بیٹھے ہو جہاں میں مسجد کے قریب ہے شاید کہیں میں نے خیال سے سنہری مسجد نہیں ہے چھوٹی مسجد ہے کوئی وہ وہ تو اکبر نہیں وہ بھی نہیں تھی غالباً اکبر آبادی مسجد تو کافی بڑی مسجد تھی سنہری مسجد بتا رہے ہیں بردل دلی میں ایک مسجد ہے متعین ہے وہ اس مسجد کا جی وہی کہہ رہے ہیں مولی سعید اللہ وہاں پر کوئی تعلیم رہتا تھا اس کے ساتھ یہ قصہ ہوا تھا کہ اچانک عشاء کے بعد جب وہ سب کاموں سے فارغ ہو کے پڑھنے بیٹھ گیا تھا تو ایک لڑکی مسجد میں آگئی اور اس نے اندر آکے اندر سے دروازہ بند کر لیا یہ گھبر آیا اس نے کہا بھئی کیا بات ہے اس نے کہا کہ میں ادھر سے اور ادھر گئی تھی اپنے رشتداروں میں اور ادھر میرا گھر ہے لیکن بیچ میں چوراہا ہے اس پر جھگڑا ہو رہا ہے وہی میرا راستہ ہے اگر میں وہاں سے گزروں گی تو مجھ پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے تو میں نے مسجد دیکھی میں اپنی جان بچا کے مسجد میں آگئی تم مجھے تھوڑی دیر یہاں رہنے دو اور جب راستہ صاف ہوگا میں چلی جاؤں گی تو اس نے کہا ٹھیک ہے ادھر بیٹھ جاؤ وہ ایک طرف بیٹھ گئی اور دوسری طرف وہ اپنا معمول کے مطابق کتابیں یاد کر رہا تھا سبق یاد کر رہا تھا چراغ کا زمانہ تھا مغلیہ سلطنت کے زمانے کی بات ہے مغلوں کے آخری زمانے کی تقریبا تو امتحان میں پڑ گیا وہ امتحان آپ سمجھ رہے ہیں کیا تھا شیطان اور نفس کا لائے ہوا مسلط کیا ہوا امتحان اس لڑکی نے دیکھا کہ وہ لڑکا پڑھ رہا ہے چراغ کی روشنی میں مگر بار بار وہ یہ کام کرتا ہے کہ اپنی انگلی کو چراغ کی لوگ کے اوپر لے جاتا ہے اب جلن ہوتی ہے تو ہٹا لیتا ہے یہ کام وہ بار بار کرتا ہے وہ حیرت سے دیکھتی رہی وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ باہر کا شور ہنگامہ ختم ہو گیا اس طالب نے باہر جا کے دیکھا تو راستہ صاف تھا اس نے کہا بھئی اب تمہارا راستہ صاف ہے تم جاؤ اس نے کہا ٹھیک ہے جانا تو ہی ہے لیکن تم سے یہ پوچھنا ہے کہ تم پڑھنے کے دوران یہ اپنی انگلی کو چراغ پر بار بار کیوں لاتے تھے کیوں ہی ایسا کام کر لیتے اس نے کہا اس سے تمہیں کیا مطلب ہے میں اپنا کام کر رہا تھا تم جاؤ اپنا راستہ لو اس نے کہا نہیں یہ تو بتانا پڑے گا اس نے کہا کہ جو صورت حال تھی وہ تم نے دیکھی ہے ہم دونوں مسجد میں تنہا تھے شیطان مجھے ورغلا رہا تھا میرا نفس تقاضہ کر رہا تھا کہ بہت اچھا موقع ہے اپنی خواہش پوری کرنے کا اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے بظاہر آزمائش وہی ہوتی ہے جہاں رکاوٹ نہ ہو جہاں رکاوٹ ہوا کہ آزمائش ہوا تو آدمی مجبور ہے میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ بات کہ ہم جیسے لوگوں کا جیسا کیسا بھی ظاہری تقوی ہے وہ بجبوری والا ہے ہمارے یہاں ایک صاحب تھے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہی انہوں نے ایک دفعہ میرے والد صاحب کے بارے میں بات کرتے ہو مجھ سے کہا کہ تمہارے والد میں اور فلان آدمی میں جو فرق ہے وہ تم جانتے ہو کیا ہے میرے والد حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگر تھے کہا میں نے کہا نہیں آپ بتائیے کیا ہے کہہ لگے کہ وہ وہ ماحول کی وجہ سے نیک ہے اور تمہارے والد حقیقت میں نیک ہیں وہ جہاں بھی ہوں گے نیک ہی رہیں گے اور وہ جو ہے وہ ماحول کی وجہ سے نیک ہے مجبوری میں نام لے کر انہوں وہ دونوں کے ساتھ ہی تھے ان کو حق تھا بات کرنے کا تو ہم جیسے لوگوں کا مسئلہ تو یہ یہ کہ ہمیں موقع نہیں ہے گناہ کرنے کا تو گناہ نہیں ہو رہا ہے پتہ وہاں چلے گا جہاں گناہ کا موقع ہو اور پھر آدمی بچے سلیمان ابن احسار تابعی سفر میں نکلے ایک گاؤں کے قریب خیمہ لگایا ساتھی گئے کچھ سامان لینے کے لئے گاؤں میں حضرت اکیلے رہ گئے تھوڑی دیر میں دیکھا ایک عورت سامنے کھڑیے اس نے کچھ اشارہ کیا انہوں نے سمجھا کہ کچھ کھانا وانا چاہیے تو انہوں نے کھانا اس کو اٹھا کر دینا چاہا اس نے کہا نہیں مجھے کھانا نہیں چاہیے کہا کیا چاہیے کہا جو مرد سے عورت چاہتی ہے وہ چاہیے تو ان کے اوپر بڑا اثر ہوا کہ مجھ سے گویا شیطان اب بھی یہ امید رکھتا ہے کہ میں گناہ کروں رونے لگے وہ بہت روئے جب زیادہ روئے تو وہ بھی کچھ گھبرائی اور بھاگ گئی ساتھی واپس آیا اس نے پوچھا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں تو یہ فرمایا کہ مجھے یہ رونا آ رہا ہے کہ شیطان اب بھی مجھ سے تمہ رکھتا ہے گناہ کی یعنی آپ گوھر کریں کہ وہ لوگ اس بات پر رو رہے ہیں ہم تو گناہ کر کے نہیں روتے وہ اس پر رو رہے ہیں کہ مجھ سے شیطان نے امید کیوں رکھی گناہ کی رات کو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی یہ ملے اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کا واقعہ بڑا عجیب ہے آپ کو زلیخہ نے گناہ کی دعوت دی اور اللہ نے آپ کو بچا لیا ہے بہت تعجب ہوتا ہے تو حضرت نے فرمایا مقام ابوا والی عورت کا واقعہ اور عجیب ہے جہاں تم مبتلا ہوئے تھے تمہیں اللہ نے بچایا حضرت کا مطلب یہ تھا کہ تم امتی ہو میں تو نبی تھا لیکن یہ واقعہ ہے پھر بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو آزمائش تھی وہ زیادہ سخت تھی اس لیے کہ ان کے لیے پیشکش محسن عورت کی طرف سے تھی جس کے وہ تابع تھے جس کی وہ اولاد کے درجے میں یا غلام کے درجے میں تھے اس کی طرف سے دباؤ تھا اور پکمل دباؤ تھا تو یہ آزمائش زیادہ بڑی تھی اللہ نے بچایا تو اس لڑکے کے ساتھ بھی یہی ہوا اس نے کہا کہ شیطان مجھے ورغلا رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ میں بچوں کیس طرح آخر تو میں نے اپنی انگلی کو چراغ کے اوپر لگایا گرمی جلن ہوئی تو میں نے ہٹا لیا بار بار یہی ہوتا رہا جب بھی تقاضہ ہوتا تو میں انگلی کو وہاں رکھتا اور اپنے نفس سے کہتا کہ دنیا کی اس چھوٹی سی آگ کو برداشت کرنے کی تیرے اندر ہمت نہیں ہے تو جہنم میں جلنے کا کام کیوں کرنا چاہتا ہے تو یہی قصہ ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو جہنم میں جانے کی ہمت رکھتا ہو اللہ حفاظت فرمائے مسئلہ یہ میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ولایت کا ایک درجہ تو ہر مسلمان کو حاصل ہے لہٰذا اس کو جنت میں جانا ہی جانا ہے انشاءاللہ لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ سزائیں پا کر جائے تو کیا بات ہوئی عالی مقام یہ ہوگا کہ انسان سیدھا جنت میں جائے یا ایتوہ النفس المطمئنہ ارجعی الاربک راضیتا مردیا اللہ ہم سب کو ایسا ہی خاتمہ نصیب فرمائے لیکن یہ کیسے ہوگا اس کے لئے زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ چاہیے وہ اللہ تعالی کا قرب چاہیے جس کے بعد بعد نہ ہو اللہ تعالی کی دوستی چاہیے جس کے بعد دوری نہ ہو اس دوستی کو حاصل کرنے کے لئے اس مقام کو حاصل کرنے کے لئے زندگی گزارنے کا ایک رخ ہمیں بنانے کی ضرورت ہے ہم سب ارادہ کریں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے سب سے پہلی بات اب تو میں چاہتا ہوں مختصر کروں میں خود بھی اپنی وجہ سے اور بہت سارے حضرات کو تقاضے بھی ہیں لیکن بارال ایک رات کے لئے ہم لوگ تھوڑا سا محنت ہی کر لیں آپ حضرات تو مستقل کرتے ہوں گے ہم تو قاہل ہیں سست ہیں عمر گزرتی جا رہی ہے اور کچھ ہو نہیں رہا ہے سب سے پہلی بات ہے نیت کو ٹھیک کرنا نیت کا مسئلہ اسلام میں بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول مقرر کر دیا ہے عامال کی قدر و قیمت کا تعلق نیت سے عامال کی صحت کا تعلق نیت سے عامال کے ثواب کا تعلق نیت سے نیت صحیح نہیں ہوگی نہ ثواب ملے گا نہ صحت ہوگی عامال کی نہ قدر و قیمت ہوگی اللہ کی نظر میں اللہ تعالی کیا نیت سے زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے تو ہم سب اپنی نیت کو ٹھیک کریں ایک بار نہیں روزانہ دس بار کرنی پڑے گی شیطان ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے اور پھر نیت کا تعلق کن کن عامال سے آپ سمجھ سکتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے نماز کے بارے میں مثال کے طور پر آدمی کہے کہ صاحب میں نماز کی نہیں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لئے اور اس کی نیت میں شیطان دکھاوا ڈال دے کہ چند لوگ دیکھ بھی رہے ہیں ذرا بڑیا سی نماز پڑھنی ہے لوگ کہیں گے کہ محمد صاحب بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں یہ دکھاوا ہے نیت خراب ہو گئی لیکن مجھے یہ کہنا ہے نماز ہی میں نہیں عبادات ہی میں نہیں بعض مرتبہ ایک جملہ بولنے میں نیت غلط ہوتی ہے بعض مرتبہ آدمی ایک بات کہتا ہے اور اس کی نیت اچھی نہیں ہوتی مثلا وہ کسی سے کوئی بات پوچھے گا مقصد یہ ہوگا کہ اس کا راز دوسروں کے سامنے ظاہر ہو جائے سوال اپنی جگر صحیح ہے مگر سب کے سامنے کا رائے نیت خراب ہے گناہ ہو جائے گا چھوٹی چھوٹی بسالے آپ غور کر لیں جتنا بھی چاہیں روزانہ اپنے ہر عمل کے بارے میں سوچا کریں سوچا کریں نیت کیسی ہے یعنی یہ ظاہر ہے کہ نیت کا نمبر اگر عمل غلط ہے تو پھر نیت کیا رہی ہم نے اپنے ایک استاذ محترم سے سنا ان کو کسی صاحب نے بتایا جو چور تھے کہ ہم نے تحجد پر پڑ کے چوری مکامیابی کی دعائیں مانگئے تو اب آپ سوچیں ایسے تحجد کا کیا ہوگا اور داڑی بھی تھی ان کے ان چور صاحب کے داڑی بھی تھی اچھا چور تو عام طور سے شبہ داری کرتے ہیں ایک بات یہ بھی ہے کیا خیال ہے چور شبہ داری کرتا ہے اگر وہ شبہ داری رات کو جاگنے کی مشقت نہ کرے رات کو آرام کرے اور جو جاگنے کا وقت ہے اس وقت میں محنت کر کے کمائے تو کیا کہنے سوال اللہ حلال کمائے لیکن انسان انسان کا معاملہ عجیب ہے فرشتوں سے آگے چلا جاتا ہے اور جانوروں سے نیچے اتر جاتا ہے دونوں طرح کا انسان ہوتا ہے تو بہرحال میں نیت کی بات کہہ رہا تھا کہ مطلب عمل اگر خراب ہے تو نیت کا مسئلہ ہی کچھ نہیں ہے لیکن اگر عمل اچھا ہے تب ہے نیت کا معاملہ نیت صحیح ہے تو عمل صحیح ہے نیت صحیح نہیں ہے تو اچھا عمل بھی خراب ہے ایک آدمی دکھانے کے لئے نماز پڑھتا ہے نماز اسلام میں سب سے اچھا عمل ہے مگر دکھانے والی نماز جو بیکار ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے تو نیت کو درست کرنا حضرت نے ایک نکتہ بیان کیا بد نیتی سے بھی بچیں اور بلا نیتی سے بھی بچیں یعنی ایک تو یہ کہ غلط نیت ہو اور ایک یہ کہ کوئی نیت ہی نہیں ہے کام کر رہے ہیں اور نیت کچھ نہیں ہے تو ثواب کے لئے نیت چاہیے ارادہ چاہیے آپ نیت کریں کہ میں یہ کام ثواب کے لئے کر رہا ہوں اللہ سے مانگنے کے لئے کر رہا ہوں اللہ سے عجر لینے کے لئے کر رہا ہوں ہمیں تو اللہ میں نے سکھایا ہے کہ عبادت کرو مستجنت مانگنے کے لئے ہم رابعہ بسریہ نہیں ہیں رابعہ بسریہ کے بارے میں ہے کہ وہ جا رہی تھی ایک ہاتھ میں آگ لے کے ایک ہاتھ میں پانی لے کے کہنے لگے آگ سے جنت کو جلاوں گے اور پانی سے جہنم کو بجاؤں گی کیوں کہنے لگے کہ جنت اور جہنم ہی کے لالچ میں جہنم سے بچنے کے لالچ میں اور جنت میں جانے کے لالچ میں لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کی محبت میں کوئی نہیں کرتا تو یہ حال ہے یہ شریعت نہیں ہے یہ ان کا حال معذوری ہے وہ اللہ کی محبت میں حال کے درجہ ہے وہی مجنون والی بات تو یہ تو مجنون ہے شریعت کیا ہے ہمارے حضرت پڑھتے ہیں سن کے یدعو کا لفظ واللہ یدعو الہ دار السلام اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں جنت کی دار السلام جنت کا نام ہے اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف بلاتے ہیں سن کے یدعو کا لفظ پھر مومن کیسے جنت کی آرزو نہ کرے یہ ایک نظم ہے جو حضرت پڑھا کرتے ہیں یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے یہ پہلا شہر ہے اس کا اور حضرت کی زبان سے سن کے ایک الگ ہی قیف آتا ہے یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے اسی میں یہ ہے کہ سن کے یدعو کا لفظ پھر مومن کیسے جنت کی آرزو نہ کرے تو نیت کریں نیت ہو اور صحیح نیت ہو نمبر دو دوسرا کام ہے ہر وقت باوضو رہنا اللہ ہم سب کو توفیق دے سب کے پیٹ ٹھیک رہے اس کی یہ شرط بھی ہے نا اس لئے دعا کر لی حضرت کہتے ہیں کہ عادت ڈالیں تو عادت پڑ جاتی ہے چنانچہ ہم نے خود دیکھا ہے ہم نے حضرت کو دیکھا ہے کہ افتار کے بعد وضو کیا اور اس کے بعد تحجد میں ہی وضو کی ضرورت پڑی یا گئے تازہ کرنے کی وجہ سے رمضان میں یہ ہوتے ہم نے ہمیشہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وضو حضرت کا تحجد تک چلتا تھا مسلسل تو ہر وقت باوضو رہنا اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے حدیث میں ہے رزق کی کشاتگی ہوتی ہے اور یہ جو وقوف قلبی بتایا گیا ہے یہ آسان ہوتا ہے جب آدمی باوضو رہتا ہے تو اللہ کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے اللہ کی یاد بھی نور ہے وضو بھی نور ہے نور سے نور ملتا ہے تو طاقت بڑھ جاتی ہے نمبر تین مسنون دعاوں کو موقع بموقع پڑھنا جو دعائیں مسنون صبح کی شام کی دوپہ دن کی رات کی گھر سے نکلنے کی گھر میں آنے کی سفر میں جانے کی سفر سے لوٹنے کی مختلف مواقع کی دعائیں ہیں ان دعائیں کو پڑھنے کا احتمام کیا جائے اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں آپ یقین کریں بہت سارے حادثات سے آدمی بچ جاتا ہے بہت سارے پریشانیوں سے بچ جاتا ہے اور اس کا ایک فائدہ اور ہوتا ہے بار بار اللہ کو یاد کرنے کا موقع ہوتا ہے نمبر چار صبح اچھا حضرت نے دو باتیں ارگر لگ کہیں ایک تو یہ کہ مختلف مواقع کی دعائیں یعنی مثلاً وضو کی دعا بیت الخلا کی دعا ازان کی دعا اقامت کی دعا مجید سے نکلنے کی دعا غسل کی دعا جسم سے کپڑا اتارنے کی دعا کپڑا پہننے کی دعا کھانے کی دعا یہ بہت ساری اور آگے نمبر چار پر ہے صبح شام کے مسنون اذکار جو متعین وقت پر ہیں ان کا احتمام نمبر پانچ ہر کام سنت کے مطابق کرنا اس کی کوشش کی جائے سیکھا جائے کہ اس کام میں سنت طریقہ کیا ہے نمبر چھے ازان کو غور سے سننا اور جواب دینا اور مسنون دعا پڑنا یہ لکھا ہے حضرت معانی احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی ازان کو غور سے سنتا ہے جواب دیتا ہے اور کوئی احترام کرتا ہے ازان کا تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ انام ملتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے یہ خاص چیز ہے حضرت معانی احمد علی لاہوری بہت بڑی شخصیت ہیں انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کیا ہوا آپ کا معاملہ کہنے لے کہ اللہ تعالی نے اپنے سامنے کھڑا کیا تو میں گھبرانے لگا در گیا تو اللہ نے فرمایا کہ تو دنیا میں اتنا کیوں روتا تھا بہت روتے تھے تو کہتے ہیں کہ میں اور در گیا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری بھی مغفرت کر دی اور جس قبرستان میں تمہیں دفن کیا گیا وہاں کے لوگوں کو بھی مغفرت کر دی اللہ اکبر کبیر اور یہ مولانا احمد علی لاہوری فرماتے تھے اپنی حیات میں کہ اگر احمد علی کی داڑھی کو بنوا کر جوتا بنا کر حضرت مدنی پہن لے تو میری نجات کے لئے کافی ہے یہ حضرت مدنی کے مقام کو اس طرح بیان کرتے تھے تو ازان کو سننا اور اس کا جواب دینا اور اس کا احتمام کرنا نمبر ساتھ فرض نماز کا احتمام اور فرض نماز کے احتمام میں نماز کا انتظار کرنا اور جماعت کا احتمام کرنا سنن و نوافل کا احتمام کرنا اور ایک خاص بات یہ کہ نماز سے کچھ پہلے مسجد پہنچنا اور کچھ رکھ کر واپس آنا ہم لوگوں کا طریقہ تو یہ ہے کہ پتہ یہ چلا مسجد پہنچ کر کہ آج نماز پندرہ منٹ آگے بڑھ گئی تو واپس آگئے یہ کسی کا قصہ ہے کہ مسجد پہنچے کہ آج معلومہ پندرہ منٹ وقت بڑھ گیا ہے تو واپس آگئے حضرت فرماتے ہیں اللہ سے محبت کو ظاہر کرو محبت ظاہر کرنے کا طریقہ ہے کہ جلدی مسجد پہنچو اللہ مجھے محبت ہے اور دیر سے واپس آؤ اللہ میں بیزار نہیں ہوں میں بیٹھا ہوں آپ کی محبت میں نمبر آٹھ قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنا اس کا بھی احتمام کرنا ہے انشاءاللہ اللہ سے تنہائی میں مانگنا لوگ مانگنے کا احتمام نہیں کرتے خود سے مانگنے کا احتمام نہیں کرتے آج سے سب تے کر لیں روزانہ تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کیا کریں گے کسی اور کا فائدہ نہیں اپنی فائدہ ہے وہ جو مسئلے رکے پڑے ہیں نا وہ اسی سے تو حل ہوں گے ہر آدمی کے سامنے کچھ مسئلے رکے ہوئے ہیں اور اس نے کراوگے کراوگے فی الحال تو اتنے بزرگ تو تم بھی ہو کہ خود دعا کر سکو اللہ سے اللہ تعالیٰ تو سب کی سنتے دعا کرنے کے لئے بزرگ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ حضرت نے تو ہیوں کہا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ زیادہ بڑے گناہگار کی طرف اور زیادہ توجہ فرماتے ہیں جیسے ماں اپنے گندے بچے کی طرف زیادہ توجہ کرتی ہے تو دعا مانگیں دعا کا احتمام کریں دوسروں سے بھی کہا جا سکتا ہے دوسروں سے دعا کے لئے کہنا بھی ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عمر رضی اللہ انہوں کو عمرے کے لئے جا رہے تھے کہا لا تنسنا یا اخی فی دعائی بھئیہ ہمیں دعا میں یاد رکھی بھولیوں نہیں اخی تصغیر کر کے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ انہوں فرماتے ہیں ایسی بات کہی کہ اگر اس کے بدلے میں ساری دنیا بھی مل جائے تو میرے لئے وہی بہتر ہے نمبر دس نفلی روزوں کا احتمام جوان لوگ خاص طور سے سن لیں نفلی روزوں کا احتمام اب تو فرضوں میں کلالے پڑ رہے ہیں آج کل جو ہے ایک طبقہ ہے جسے صحت کی فکر ہے جبکہ معلوم ہے دنیا کی ساری دنیا کا اتفاق ہوتا جا رہا ہے کہ صحت کے لئے روزے سے بہتر کوئی چیز نہیں لیکن لوگوں کو کمزوری ہو جاتی ہے روزے میں اور ایک شگر کا مرض چل پڑا شگر والوں کو تو بہانہ مل گئے روزہ چھوڑنے کا ہم نے دیکھے ہیں ایسے مریض بھی جن کی شگر چار چار سو تک پہنچتی ہے اور گھٹتی ہے تو ساٹھ تک بھی آتی ہے اور روزہ کبھی نہیں چھوڑا لیکن کچھ لوگوں کو بہانہ مل جاتا ہے روزہ چھوڑنے کا اللہ حفاظت فرمائے واقعتاً نقصان ہو ڈاکٹر منع کرے تو گنجائش ہوگی فتوے کی بات نہیں ہو رہی خیر نفلی روزوں کا احتمام مختلف مواقع پر کم سے کم ایامیں بیز کے روزے ہر مہینے کی چودہ تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کے چاند کے مہینے کی روزے نمبر گیارہ شکر کے مواقع پر شکر کرنا اس میں ہم لوگ بہت کوتا ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر بے پناہ اور بے شمار ہیں وہاں تقیب عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ میرے والد صاحب تھے مختشفی صاحب رحمت اللہ علیہ ہم دیکھتے تھے کہ شام کو بیٹھ کر رات کو بستر پر بیٹھ کر وہ شکر ادا کرتے تھے اے اللہ آپ نے فلا نعمت دی اس پر بھی آپ کا شکر اے اللہ فلا نعمت دی اس پر بھی شکر تو ہم نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہیں آگوزانہ کہلے لگے کہ بھائی میں غافل آدمی ہوں یوں کا ہاتھ آوازان مجھے دن میں موقع نہیں ملتا شکر کرنے کا تو میں بیٹھ کر یاد کرتا ہوں اور صبح سے شام تک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں بیٹھ کر اب آپ سوچیں ایسے آدمی پہ اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہوں گی ہم لوگوں کا حال تو یہ کہ زیادہ طبیعت خراب ہو جائے تو شکر کی تو چھٹی ہو جاتی ہے ہم سے کوئی پوجہ کے طبیعت کیسی ہے تو مجبورن اگر یوں بھی کہیں کہ ٹھیک ہے تو ایسے کہیں گے کہ وہ سمجھ جائے کہ ٹھیک نہیں ہے کیا تھے جی ٹھیک ہے ایتنی اتنی کمزوری سے کہیں گے کہ سمجھ میں آ جائے کہ ٹھیک نہیں ہے بڑا احسان کر دیا اللہ بھی آتے میں نے دیکھا مراد آباد میں 1992-93 میں میں پڑھاتا تھا شاہی میں اور ایک مسجد میں امامت بھی تھی اس میں ایک بڑے میاں نماز پڑھنے آتے تھے مجھے یاد آتے ہیں ہڈیوں کا دھانچا تھا وہ آدمی یوں لرستا سا رہتا تھا مجد میں وضو کر کے اور جب داخل ہوتے تھے وہ آتے تھے تو یوں کابتے رہتے تھے اچھا سا قط تھا لیکن ہڈیاں ہی ہڈیاں تھی لیکن جب کوئی پوچھتا تھا اکثر لوگ ان کو بابا کہے بابا کہتا ہے کیا حال ہے میرے بہت شکر ہے اللہ کا بڑا شکر ہے ایسے شکر بولتا تھا وہ آدمی جیسے واقعی سب سے زیادہ نعمتیں اسی کے اوپر ہے حالانکہ غریب آدمی تھا میں کہتا تھا لوگوں سے کہ اس کو اس کا شکر جنت ملے جائے گا نمبر بارہ صبر کے مواقع پر صبر کرنا کرنا ہی چاہیے ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہم یہاں ہمیں تو شکر کے مواقع دیتے رہیں شکر کی توفیق دیتے رہیں لیکن خدا نہ خواستہ اللہ کی طرف سے کوئی بات آئے اور بات کے لئے کوئی ضروری نہیں بڑی مسیبت آئے چھوٹی سی ناغوار بات ہو اس پہ صبر کرنا یہ بھی ایک کام ہے اور اس کا سواب ہے نمبر تیرہ حضرت کہتے ہیں کسی کا دل نہ دکھانا یہ بہت خاص بات ہے بڑے بڑے نیک لوگوں سے اس میں کوتائی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں ہم متقی ہیں ہم گناہوں سے بچتے ہیں لیکن دلازاری کی باتیں کرتے ہیں اللہ کیاں اس کی پکڑ ہے نمبر چودہ نرم مزاجی کو اپنانا سبحان اللہ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ غصہ کرنے میں سواب ملتا ہے غلط بات ہے غصے سے حتیل امکان بچیں حتیل امکان اپنے آپ کو بچائیں آپ چاہے کتنی متقی بن جائیں دوسروں کے گناہوں پر غصہ نہ کریں نرمی سے سمجھائیں اولاد کو بھی نرمی سے بیوی کو بھی نرمی سے بیوی بیچاری کے بارے میں تو بہت سے شہروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بیوی پر غصہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے لیکن اگر بیوی مل جائے ڈنگ کی تو پھر پتہ چل جاتا ہے پھر پانی بھرتے ہیں سنت کے مطابق زندگی گزاریں نرمی کے ساتھ بات کریں نرمی کا معاملہ کریں نمبر پندرہ غلطی ہو جانے پر معافی مانگنے میں دیر نہ کریں 99 فیصد لوگ اس سے غافل ہیں دوسرے کے معاملے میں غلطی کر جاتے ہیں معافی مانگنا ہماری شان کے غلاف ہے ہر آدمی تو تکبر کا پتلہ بنا ہوا ہے اس زمانے میں عجیب مسئیبت آئی ہے حقیقت یہ ہے ہمارے بگان کی اصل بنیاد یہ ہے کہ ہمارے دماغوں میں تکبر برا ہوا ہے یاد رکھیں اس بات کو میں برداشت نہیں کر سکا حقیقت ہے بالکل یہ مرز اصل ہمارا یہ اصلہ نہ ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو سب سے بڑا آدمی سمرتا ہے میری اصلہ کون کرے گا میں کیوں کروں اصلہ میں تو ٹھیک ہوں بالکل ہر ایک کے دماغ میں خناز برا کسی کے دماغ میں پیسے کا ہے کسی کے دماغ میں علم کا ہے کسی کے دماغ میں عہدے کا ہے کسی کے دماغ میں طاقت کا ہے تکبر کے پتلے بنے ہوئے عبدیت آ ہی نہیں سکتی اصلہ ہو نہیں سکتی پہلے اس دماغ سے اس خناز کو نکال لیے تکبر بڑائی بندے کی شان نہیں ہے غصہ تکبر ہی کی بنیاد پر ایک عام آدمی پر اپنے سے کمزور آدمی پر جو لوگ غصہ کرتے ہیں وہ تکبر کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں سولہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا اللہ تعالی جس حال میں رکھیں آفیت مانگے اللہ سے روزانہ مانگے سو دفعہ مانگے ہمیں نہیں چاہیے اللہ بیماری ہمیں نہیں چاہیے اللہ تنگیا ہمیں تو صحت چاہیے ہمیں تو فراخی چاہیے ہمیں تو آسانی چاہیے مجھے تو الحمدللہ عادت ہے میں روزانہ بیسیوں دفعہ آسانی کی دعا مانگتا ہوں اللہ سے بھئی ہم تو کمزور ہیں ہم سے مشکل کام نہیں ہوگا اللہ آسانی کر دے ہر کام میں اللہ آسانی کر دے آسانی ہوتی ہے آسانی مانگو لیکن جو کچھ اللہ کی طرف سے پیش آئے اس پر راضی رہو نمبر سترہ نظروں کی حفاظت نظروں کی حفاظت یہ مراقبہ کریں گے نظروں کی حفاظت آٹومیٹک ہو جائے گی پکی بات ہے مگر شرط یہ ہے کہ کریں تجربہ کر کے دیکھ لیں نمبر اٹھارہ جوڑ کو پسند کریں توڑ کو پسند نہ کریں کوئی بات ہو جائے تو اس کو ختم کر لیں آپس میں ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم اس کو پالتے ہیں کینہ بنا لیتے ہیں اپنے دلوں کے اندر بھر کر رکھتے ہیں معاف نہیں کریں گے بولیں گے بازے بازے ظالم سال سال بھر بول چال بند رکھتے ہیں تاجب ہوتا ہے کیسے انسان ہیں نمبر انیس لوگوں کی دعائیں لینے والے بنیں حضرت فرمایا کرتے ہیں دعا کرانا الگ بات ہے دعا لینا الگ بات ہے دعا کرانا تو فرمائش ہے دعا لینا یہ ہے کہ آپ ایسا کام کریں کہ اگل آدمی خوش ہو جائے اور اس کے دل سے دعا نکلے حضرت شیخ علند رحمت اللہ علیہ حضرت نانو طبی رحمت اللہ علیہ کے شاگر حضرت نانو طبی کے والد بیمار شیخ حسد علی کسان آدمی باپ سے کیا تعلق ہے بیمار ہو گئے دیوبند میں چار پائی پہ ہجرے میں لیٹے ہیں اتنے بیمار کہ کپڑے خراب ہو گئے حضرت شیخ علند آ گئے دیکھا کہ استاز کے والد اس طرح ناپاکی میں ہیں جلدی سے پاک کرانا شروع کر دیا پاکھانے کے کپڑے دھونے لگے اسی حالت میں حضرت نانو طبی رحمت اللہ علیہ آ گئے دیکھا کہ میرا شاگر میرے باپ کے پاکھانے کے کپڑے دھو رہا ہے اکدم ہاتھ دعا کے لیے خود اٹھ گئے یہ نہیں کہا جا سکتا اٹھائے وہ اٹھ گئے بے اختیار اٹھ گئے کیا مانگا ہوگا اور پھر کیا نہیں میرا شیخ علند کو شیخ علند ایسا نام بن گیا کہ آج تک اتنا بڑا کوئی آدمی ہندوستان نے تو پیدا نہیں کیا نمبر بیس بیت اللہ سے محبت ہونا یعجیب بات لکھیے حضرت نے بیت اللہ سے محبت ہو اللہ کے گھر سے قابت اللہ سے محبت ہو وہ الگ چیز ہے تمناے کرے آدمی وہاں جانے کی اللہ ہم سب کو پہنچائے ہمارے گھر والوں کو پہنچائے ہمارے متعلقین کو پہنچائے بار بار پہنچائے وہ الگ چیز ہے بیت اللہ کو جب آپ دیکھیں گے دیکھنے سے پہلے آپ کے دل میں آپ میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ابھی تک نہیں گئے ہیں اللہ جلدی پہنچائے اشتیاق ہوگا لیکن جو دیکھ چکے ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا دیکھا ہے جواب یہ ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا دیکھا ہے پوچھئے لوگوں سے پہلی نظر پڑھنے پر کہتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے کیا دعا مانگی تھی جواب یہ ہے کہ کچھ یاد ہی نہیں رہا تھا عقل نے کام ہی نہیں کیا تھا وہ تو نمبر دو پہ مانگی تھی دعا پہلی نظر پہ کہا مانگی تھی پہلی نظر میں تو مبہوت رہ گئے تھے اس کے بعد خیال آیا تھا کہ دعا بھی مانگنی ہے وہ الگ چیز ہے وہاں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے پتھروں کو قریب سے دیکھو تو بہت ایسے ہی لگیں گے بے رونق سے بظاہر بے رونق سے لگیں گے لیکن ان پتھروں کو چوبیس گھنٹے بھی دیکھو گے تو نظر نہیں بھرے گی اس لیے کہ وہاں الحی القیوم کی تجلیات ہیں اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں جو ذات حی اللہ موت ہے نمبر اکتیس اکیس لا یعنی سے بچنا سبحان اللہ مسلمانوں کا عام مرض عام مرض الا ماشاءاللہ معدود چند لوگ ہوں گے ہزاروں میں جو لا یعنی سے بچنا لا یعنی کا مطلب غیر ضروری کام غیر ضروری بات اور غیر ضروری کسے کہتے ہیں جس کا دنیا یا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو حساب لگا لیجئے روزانہ تین تین گھنٹے ملیں گے آپ کو ایسے اپنی زندگی میں جو لا یعنی میں سرف ہو رہے ہوں گے بیکار باتوں میں سرف ہو بیکار باتوں میں بیکار کاموں میں اللہ حفاظت فرمائے یہ تو ایسا ہے کہ اس پر مستقل بیان ہو نمبر بائیس معمولات کی پابندی یہ ضروری ہے لوگ کہتے ہیں ایسا ہو رہا ہے ایسی طبیت ہے ایسا معاملہ چل رہا ہے ہم کہتے ہیں معمولات نہیں ہو رہے ہیں وہ خود بتا رہے ہیں اپنا حال حال سے بتا چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے معمولات کو ضروری یہ کرنا اسی سے زندگی بدلتی ہے نمبر تئیس کسرت ذکر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں کسرت سے نمبر چوبیس علم میں دین حاصل کرنا جو لوگ عالم نہیں ہیں وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور جو علم ہیں وہ اپنے علم کو بڑھائیں اور نمبر پچیس ہر گناہ کو چھوڑنا گناہ کو چھوڑنا گناہوں سے پیچھا چھوڑائیں اور زندگی کو پاک کریں یہ پچیس نمبر تھے اس کتاب میں جس کا نام ہے کتاب منزل صرف دیوانے گئے اللہ تعالیٰ ایسا دیوانہ ہم سب کو بنا دے جو منزل تک پہنچ جائیں اللہ تعالیٰ اپنی یاد ہمیں ایسی نصیب فرما دے کہ حدیث کے مطابق یہ کہا جائے کہ یہ مجنون ہے حضرت نے سنایا ہے قصہ پانی ہے کیا حضرت نے قصہ سنا رکھا ہے کہ خواجہ فضل علی قریشی کی خانقہ ہے وہاں پانی پینے کا یہ مطلب نہیں کہ پھر تقریر شروع جائے گی ایک بات سنا رہا ہوں بس وہ اس خانقہ میں دیکھا کسی نے کہ دو بڑے بیٹھے ہیں دور سے نظر پڑی محسوس ایسا ہوا کہ آپس میں لڑ رہے ہیں بڑے دو بیٹھے ہیں اور جسے لڑ رہے ہیں آپس میں اس آدمی کو بڑا تاجب ہوا کہ ان بڑوں میں کیا لڑائی ہو گئی تو وہ ذرا سا آڑ کر کے دوسری طرف سے آیا پیچھے سے اور قریب پہنچ کر کان لگایا اس نے کہ یہ کہیں پہ لڑ رہے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ ایک کہتا ہے دوسرے کو ہاتھ مار کے اللہ میرا ہے تو وہ کہتا ہے غصے سے نہیں اللہ میرا ہے وہ کہتا ہے اللہ میرا ہے وہ کہتا ہے اللہ میرا ہے یہ ہے وہ جنون اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ اللہ میرا ہے وہ کہتا ہے اللہ میرا ہے سوچیں ذرا یہ کہنے کا مو کس کا ہوگا جو خود اللہ کا بن چکا ہوگا یہ کہنے کا وہ کس کا مو ہو سکتا ہے جو اللہ کا بن گیا ہوگا وہ ہی کہے گا کہ اللہ میرا ہے ہمارا مو تو یہ کہنے کا نہیں ہے مگر اے اللہ اللہم صلی علیہ سیدنا محمد اللہ ہم گناہگار ہیں ہمارا مو اس لائق نہیں ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اللہ ہمارا ہے لیکن اللہ اگر ہم یہ نہ کہیں تو پھر اپنا کس کو کہیں ہمیں اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے